بلال بادشاہ آپ تو ویسے بھی بادشاہوں کے خلاف ہیں مجھے بتائیں اس بادشاہ کو آپ کیا کہیں گے نہیں تھانکیو سو مچ بہت تھی زبردستہ بڑی محنت سے پورا کہ ایک گانا لکھا گیا ہے اس کو تو الگ ہم ریلیس کریں اگر ہمیں اس کی کاپی مل جائے بادشاہ سلامت کاسٹ ہوگئے ہیں ایک سلام امارا میں خدا آپ ہم سے فلم کروائیں گی تو اس کے لیے آپ ہمیں ایڈوانس دیں گی یا سائی دیں گی بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں ملکونی ہیں بلی ہمارے ہاں کچھ ایکٹر کم پروڈیوسر اپنے آپ کو فلموں میں بار بار لانچ کیے جا رہے ہیں آپ عواد اور حمزہ جتنے ہی گلامریس ہیں why don't you come as a hero دیکھیں میرے سارے دوست جو ایکٹر ہے میں وہ اپنے بچوں کے مو سے نوالہ نہیں شکھ سکتا لیکن نوالہ صاحب نے بڑے چینے ہیں لیکن ہم پرسو سنوے میں تھے چار پانچ دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم مووی دیکھنے گئے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ فواد خان ہیں تو میں نے فواد کی بیوی کو کہا میں نے کہا ہر گوری چیز فواد خان نہیں ہوگی آپ کی حرکتیں تو میں جانتا ہوں لیکن مجھے بتائیں شروع سے آپ کا مائنڈ ڈائریکشن کی طرف تھا کیونکہ آپ کے اندر ایک ایکٹر بھی چھپا ہوا ہے اور ڈائریکشن میں آپ پہلا وہ کون سا ایکونک مومنٹ تھا جہاں آپ کو ایک دم ہٹ ہوا تھا کہ یہاں this is my calling بچپن میں مجھے کافی تھا شوک ایکٹنگ کا سکول میں میں جو سکول کے پلیز ہوتے ہیں اور وہ ان میں ہر سال کر رہا ہوتا تھا پارٹسپیٹ لیکن over the years مجھے زیادہ ڈائریکشن کا کچھ ایسی فلمیں دیکھی لائف میں تو وہ جو ایک میجک ہے of creating something سارے اس کے پیسز کو جوڑنا اس کو وہ create کرنے کا اس کا شوق زیادہ لاشاری صاحب نے تب کیا کہا ہرکس نہیں absolutely not مجھے تکلیباً دو سال لگے ان کو کنونس کرنے میں کہ یہ کرنا ہے میں نے تو جب وہ فائنلی کنونس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اب کرنا ہے تو پھر صحیح کرنا ہے اہا اہمی نہیں بس شوکل میں نہیں کرنا so you have to strive for excellence and پھر تم نے اس میں اپنا ایک نام بنانا ہے انہوں نے مجھے بڑا ایک inspirational speech دی جب وہ فائنلی مانے آئے 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 کیا کیا وہ فلمی سینوں بہت فلمی مومنٹ تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے پھر تم کہیں باہر جاؤ فلم میکنگ پڑھنے کے لئے جو کہ ڈریم تھی اس طرح تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اب میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم باہر جاؤ فلم پڑھنے کے لئے ہاں اوہ نا دے اپنے تھرکے گی نہیں تو اللہ شاری صاحب نے تو اس وقت آپ کو دیکھ کے کہا ہوگا Billy جو آپ سب کو اپنا اپنا رکاول ہے ہمارا آپ سے شروع کرتے ہیں دے ورس دے اپنے پڑھنے کون سا تھا نہیں ایک تو میں بتائی نہیں سکتی ہاں ہاں اسی ویڈیو لیک کر دیاں گا نہیں ایک نہیں تھا اچھا ایک دن کھانا لیٹ پہنچتے ہیں ہمارا کے لئے سب سے بڑا مسئلہ سیٹ پہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا لیٹ ہو گئے جو کوئے کا سیٹ بنایا ہے جس پہ ان کی وہ فائٹ ہوتی ہے ادھر کوئی اس سے پچھلا والا سیٹ ہے ہاں ہی جو ایٹ کی بہت لیٹ پک تین سو کے قریب ایکسٹرز بھی تھے اور سارا کچھ سیٹ تھا ہم نے کچھ انسرٹ شوٹس بھی پکڑنے تھے تو وہ دھوند آگئی اگدام سے آرے this was in winters this was in winters ہاں ہم نے کہا چھے جلدی سے ہم شوٹس لے لیتے ہیں وہ اتنی تیزی سے وہاں دھوند آئی کہ بائی دھرڈ شوٹ کوئی کیمیلے میں کوئی نظر ہی نہیں آتا سارے غائب ہو گئے تھے یہاں تک موزیبیلیٹی نہیں ہے تو کئی دفعہ اس طرح کینسل کرتا تھا کئی دفعہ ہوا بارشے ہوئیں ایک تفان میں ہمارا آدھا سیٹ اوڑ گیا پورا سیٹ ہی اوڑ گیا تھا ایک بار اسد جو ہمارے اگزیکٹیو پروڈیوسر ہیں وہ اپنے ہیلیکوپٹر میں آگے اس نے کہا میں سپرائز دیتا ہوں تو ہم نے وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں پورا جس میں چھ سو لوگ بیٹھے ہیں تو اس نے کہا میں ائرپورٹ پر کیوں جو میں ہیلیکوپٹر میں لانڈ کرتا ہوں تو اچھا لوگ پھیر رہے ہیں اور میں نے منع کیا ہوا تھا یہاں کوئی نہیں آسکتا تھا یہ آپ کی بیٹر ہافتا جی میرے ہسپرن وہ نہیں بتایا ہوا تھا تو وہ نا زمین پر چوک وغیرہ کچھ ڈال رہے ہیں تو وہ ایچ بنا رہے تھے وہ ہیلی پیڈ کا سائن تھوڑی دیر میں چھوپٹر آ رہا ہے تو وہ سارے جتنے ایکسٹراز ہیں جن کو ہم نے دو گھنٹے میں سمیر نے بٹھایا تھا وہ سب کی دھوتیوں سے فون نکل آئے اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں شروع ہو گئے ہمارے ٹینک بھی اٹھ گئے وہ جو موت کا کنہ ہے جس پہ وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے جو ہم کرینوں سے لگاتے تھے وہ سب اٹھ گئے اور وہ چوپر آیا اور وہ بندہ باہر نکلا وہ کہہ رہا ہے کہ سب خوش ہو مجھے دیکھ کے انہوں نے گھر کے بیٹیوں لگ کا ڈالی لیکن